پاکستان کی آن ہے آپ پاکستان کی جان ہے آپ پاکستان کے کپتان ہے آپ پاکستان کے خان ہے آپ عمران خیال ہے آپ اور ان کی بہن فریال تارپر نے ایک ایک عرب روپے کا پھرچانہ کیا ہوا کہ میں نے ان کو کرپ کہتی ہے آسف زرداری تم بہت بڑے ٹاکو ہو اور یہ تو میں بھی میں بھی وہ باتیں نہیں کر رہا جو انشاءاللہ میں کروں گا تھوڑی دیر میں کیونکہ میں سندھ آ رہا ہوں تم تو پشاور آ رہا ہوں میں انشاءاللہ سندھ آ رہا ہوں سندھ کے لوگوں کو میں تیار کر رہا ہوں ان کو حق کی زنجیریں تڑوانے کے لیے میں سندھ جا رہا ہوں اور انشاءاللہ کان کھول کے سندھ آ سندھ آ رہی کہ انشاءاللہ اگلی حکومت پختول خواہ میں بھی اور سندھ بھی تیری کے حساب کی ہوگی انشاءاللہ اور انشاءاللہ پنجاب اور بلوچستان میں بھی ہوگی کیونکہ تحریق انصاف نوجوانوں کی آواز ہے پھر دلی کی آواز ہے وہ پاکستانی جو تنگ آ چکے اور یہاں سے پشاور سے کتنے لوگ باہر کام کرنے گئے پھر دلوچستان سے باہر کام کرنے گئے کیونکہ یہاں نوکریاں نہیں ملتی نوکریاں کیوں نہیں ملتی نوکریاں کیوں نہیں ملتی کیونکہ آج صرف زلطاری اور نواز شریف کی طرح کے لوگ اس ملک کا پیسہ چوری کر کے پہلے چاہدہ دیں ملہات پنک بیلنس یہاں کا چوری کا پیسہ باہر لے جب لے کے جاتے ہیں تو نوجوانوں جدر یہ پیسہ لے کے جاتے ہیں نوکریاں ادھر ملتی ہیں سب سن لو موبائل لرکا لرکا موبائل لرکا ہر سال آپ جانتے ہیں کہ ہر سال کتنا پیسہ چوری ہو کے باہر جاتا ہے جس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں جانتے ہیں کتا پیسہ کتا پیسہ دس عرب جس کا مطلب ایک ہزار عرب روپیہ ہر سال اس ٹوم کا چوری ہو کے ملت سے پہل جاتا ہے یہ نوجوانوں یہ ایک ہزار عرب روپیہ اگر پاکستان نہ خلطو تو یہاں فیکٹلیا بنیں یا ہماری سرکنٹری کو ہم اسپدالوں کے پر لگائیں ہم بہترین یونیورسٹریز بنائیں ہم اپنے بچوں کی تعلیم دیں یہ جب پیسہ ملک سے باہر جاتا ہے تو ہمارے ملک میں چلانے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہمیں ڈالروں کی کمی ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہم آئی ایم ایف سے کرزے لیتے ہیں ہم جب آئی ایم ایف سے کرزے لیتے ہیں نوجوانوں جو ملک کرزے لیتا ہے اس کی دنیا میں عزت دیتا نہیں ہوتی جو ملک مقروض ہوتا ہے جو بھیک مان کے گزار کرتا ہے دنیا اس کی عزت نہیں کرتی اور دوسرا وہ کرزوں کی قسطیں واپس کرنے کے لیے آپ کو پٹیکس لگتے ہیں ہر چیز کو پٹیکس لگتا ہے پجلی پٹیکس گیس پٹیکس پجلی مہنگی گیس مہنگی پھانے پینے کی چیزیں مہنگی جو آپ ٹیلپون یہ جو تصویریں کھیج رہے ہیں آپ سو روپے کا کارڈ لیتے ہیں پین تیس روپے آپ ٹیکس لگتا ہے تو قوم ٹیکس دیتی ہے مہنگی کے ذریعے اور یہ ڈاکو اس ملک کا پیسہ جوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں آپ جانتے ہیں اچھا پشاور کے نا جوانا ہے پوچھتا ہوں آپ سے کہ نا لہاز شریف جب کہتا ہے مجھے کیوں نکالا اس کا کتنا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے کتنا کتنا شریف کہتے ہیں جب مجھے اکامے پر نکالا گیا اکامہ طریقہ ہے پیسہ ہے مانی لانڈرنگ کر کے پاکستان کا باہر لے جانا یہ کمہ طریقہ ہے مانی لانڈرنگ کیا ہوتی ہے جلدی سے مانی لانڈرنگ کیا ہوتی ہے یہاں سے چوری کر کے قوم کا پیسہ ملک سے باہر لے جانا آپ کا پیسہ باہر لے جانا تو نا شریف کے پاس کتنا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے تین سو ارب روپیہ تین سو ارب روپیہ کا مطلب تین ارب روپیہ تیس ہزار کروڑ روپیہ بچوں کو تو یہ بھی نہیں پتا ہے کروڑ گتا ہوتا ہے سو کروڑ کا ایک ارب تو جب یہ معصوم اور مظلوم شکل بنا لیتے ہیں بچے بھی بنا لیتے ہیں بیٹی بھی بنا لیتے ہیں اور نواز شریف بھی بنا لیتا ہے کہ مجھے کیوں نکالا نواز شریف اس لیے آپ کو نکالا کہ آپ نے اس قوم کا تین سو ارب روپیہ چوری کر کے باہر لے کے گئے مولی اب نوجوان اس نے ملا گا میں آپ کو جگانا اب مجھے ہی بتائیں کہ یہ جو ڈراما ہوا تھا آج اسلام آباد میں عدالت میں گئے عدالت کے اوپر انہوں نے حلہ باغ دیا جج بچا رہا ہے جن بچا کے باہر باغا یہ کیوں کر رہے نواز شریف اس کے بچے کیوں کر رہے ہیں سنیں ذراب آپ سب کو سمجھا جائیے کیوں کر رہی ہے اس کو پتائیں کہ اگر مانی روننگ میں نواز شریف کو سزا ہو جاتی ہے تو ان کا سارا پیسہ تین سو عرب روپے سے زیادہ پیسہ جو بھائر پڑا ہے وہ سارا پیسہ ضبط ہو کے پاکستان آئے گا فریز ہو جائے گا اور اس لیے ان کی پوری کوشش ہے کہ یہ پوری کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح یہ بچ جائیں تساب سے ان کو یہی بھی فکر نہیں کہ ہماری جمہوریت دیتا ہے ان کو یہ شرم نہیں کہ یہ ہماری سپریم کورٹ کو بدنام کریں ان کو یہ شرم نہیں کہ یہ پاکستانی فوج کو بدنام کریں صرف اور صرف اپنے پیسے بچانے کے لیے یہ تو سارے دھگ رہے ہیں یہ صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ ملی لانڈرنگ میں سزا نہ ہو جائے تاکہ ان کا پیسہ پچھ جائے تو میں آج نوجوانوں سنے ذرا میں آپ سب کو ایک کہا چاہتا ہوں کیونکہ یہ فیصلہ کن وقت ہے فیصلہ ہوگا کہ پاکستان کون یا یہ چون کے نیچے لے گی یا کسی کون بنے گی میں آپ سب کو جو بھی پاکستان میں سن رہے ہیں جدھر بھی بیٹھے ہیں میں آج آپ سب کو یہ کیا رکھا کہ اگر انہوں نے انصاف کا راز نہ روکا شاید خواہ گان عباسی تم بھی سن لو تم ملک کے پرائم منسٹر ہو یا شریف نہ کترباری اگر اسی طرح آپ کرتے رہے جو آج بار میں ساری پاکستان کون کو تیار کروں گا کہ انشاءاللہ یہ ساری قوم ہم اسلام آباد کا روکی ہم سرکوں پہ آئیں گے اگر شاید خواہ کان عباسی آپ کی کٹھ پتلی حکومت جائے گی تو چلی جائے پاکستان کی جمہوریت کو ہم جانے نہیں دیں گے ہم اس اپنے بچوں کا مستقل ہم تباہ نہیں ہونے دیں گے کیونکہ یہ چوہوں کا ٹولہ دکوں کا ٹولہ ملک پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نوجوانا ایک اور میں آپ کے لئے ایک بڑا ہے سوچلینڈ سوچلینڈ ایک دنیا کا ملک ہے میں نے بڑی دفعہ سوچلینڈ گیا ہوں ان کے پاس صرف پہاڑ اور ان کے پاس گائیں جن کا دودھ اور ان کا مکھن ہے دنیا سب سے خوشحال پہنک ہے اب کیوں نہ وہ سنیں ذرا کیوں ایک ملک جس کے پاس کوئی وسائل میں نہیں صرف گائیں مکھن دودھ پنیر اور پہاڑ کیوں وہ دنیا کا سب سے خوشحال پہنک ہے اور پاکستان جس میں اللہ نے زرخے زمین دی ایسے پہاڑ دی ہے جو دنیا میں ہے ہی نہیں گئی اتنی خوبصورت جگہ دی کہ سوچلینڈ کا پہاڑوں کا کوئی مقابلہ ہی نہیں میں نے ابھی چار جگہ ڈھونڈی ہے پرویس ہڈے کو بتایا ہے کوہستان اور ہزارہ کے پہاڑوں میں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں نے دنیا میں اتنی خوبصورت جگہ نہیں دیکھی اور انشاءاللہ تو ہمارے پاس پہاڑ بھی ان سے بہتر ہمارے پاس زرخے زمین ہے ہمارے پاس بارہ موسم ہے بارہ موسم ہے پاکستان میں ہم ہر کچھ پا سکتے ہیں اس ملک میں ہمارے پاس تامبے کے زخیرے ہمارے پاس کوئلا ہمارے پاس علم نے نوجوان آبادی دی ہے جو آجاتے ہیں تو بڑے بڑے کام کر دیتے ہیں میں دیکھ رہا تھا ایک چھوٹا سا امینی امینی ٹیزل کی بات بہت ہے ایک نوجوان نیازی نیازی سے ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کوئی کوئی پندرہ سولہ سال کے نہیں گئی باہر جا کے اسے کوئی ایک عجیب اجاز کر دی ہے چھوٹے سے نوجوان نے تو یہاں کے لوگ جب باہر جاتے ہیں بڑے بڑے کام کر دیتے ہیں ہمارا ملک یو نیازی صاحب کیوں گھر پڑتا ہے کیوں پہ روزگاری ہے کیوں ہیں بتاؤ نوجوان لوگ کیوں ہیں کیونکہ ہمارے اوپر ٹاکو بیتھے ہوئے ہیں لٹیرے بیتھے ہوئے ہیں چھوٹے بیتھے ہوئے ہیں دین کو بیچنے کے لیے دین پہ پیسے بنانے کے لیے اپنے آپ کو ایک دیزل کے پرمٹ پہ بیچنے والے لوگ ہیں کوئی پختونوں کی سیاست کرتا ہے پختونوں کی سیاست کرتا ہے اور ایک دماغہ ہوا آپ نے سب نے دیکھا تھا کس نے ہے تم دماغے ہیلیکاپٹر میں بھاگا دیکھا تھا آپ نے اور بختونوں کا لیڈر اس کا نام لیتے ہیں تو سارے لوگ شور مچا دیتے ہیں ایزی لوڈ اور ادھر دیکھے اچھک زہی وہ ادھر بختونوں کا لیڈر بنا ہوئے بلوچستان میں لیکن نسے اچھک زہی تم نے اور ملالا فضل رمان نے بڑا ظلم کیا کیوں نہیں کیوں آپ نے پختون ہوا اور قبائلی علاقے کا مہجر کیوں کیوں نہیں روکا یہ کون ہمارے قبائلی علاقے کے لوگ جنہوں نے اتنے ظلم اٹھائے پچھلے دس سال تباہی ہوئی ان کے گھر تباہ ہوئے ان کے بچے بچارے مارے گئے مرکانی ہوئی آدھی عبادی فاٹہ سے باہر تھی اور یہ ہے موقع اس قبائلی علاقے کو اور پختون ہوا کو ایک کر کے ایک بڑا صوبہ بنے تاکہ ان کے حقوق بنے تاکہ ہم بہتری ہو تاکہ ہم ان کے سکول ٹھیک کریں تاکہ ان لوگ ان سے ساتھ لیں ایف سی آر کا سنسو ختم کریں اور کون ان کے ساتھ رکاوٹ کون بنے ہوئے ہیں مرانا ڈیزل مرانا ڈیزل شرم کرو انشاءاللہ پرویز سوٹک اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اب پورا زور لگائیں گے فاٹہ کا اور پختون خواہ کا مرجر کرنے کے لیے انشاءاللہ ایک صوبہ پہ لانے کے لیے مرانا ڈیزل مرانا ڈیزل مرانا ڈیزل مرانا ڈیزل مرانا ڈیزل اور نواز اور اسفن یار تم پختون نیشنلسٹ اور تمہاری اس ڈاکو سے کیا دوستی ہے تمہاری زرداری سے کیا دوستی ہے آپ خود بتائیں کیا دوستی ہے کیوں دوستی ہے کیونکہ یہ سب یہ اسفن یار مرانا فضل امان نواز شریف عاصف زرداری یہ پاکستان کے کرپشن کے سائے بادشاہ ہیں یہ ڈاکو ہیں یہ چور ہیں یہ لٹے ہیں اچھا مجھے کہتے ہیں عمران خان بڑی سخت بانہ استعمال کرتا ہے کہتے ہیں عمران خانہ میں گالیاں نکالتا ہے مجھے آپ کو پتائیں کہ جو آپ سے ہزار ایک لاکھ دو لاکھ مائے کی چوری کرتا ہے اس کو آپ کیا کہتے ہیں چوراں موڑے کا تاکہ مارتا ہے اس کو کیا کہیں ڈاکو مہاڈاکو کلی کلی میں شور ہے نہیں 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 کلی کلی میں شور ہے سارا کپ چور ہے اب سنے 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 ایک بڑی 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 سنے آپ کو میں بتاؤں سلسلن کے اندر کیوں وہ خوشحال ہیں ان کے ادارے مضبوط ہیں ان کے ادارے کسی میں فرق نہیں کرتے طاقت وارکوں میں جو چوریرے جیل میں اور دوسری چیز یہ دو چیزیں ہیں جو ایک معاشرے میں کرپشن ختم کرتی ہے پہلی کہ آپ کا نظام چورو مجھوانوں دوسری چیز کہ ایک محضر معاشرہ میں ایک محضر معاشرہ جو کرپشن میں پکڑا جاتا ہے اس کی سوشل پوئی کٹ ہو جاتی ہے اس کو ملتا کوئی نہیں اس کے خاندان میں کوئی شادی نہیں کرتا ان کو کوئی بھانے پہ نہیں کرتا اس کو کہتے ہیں سوشل پوئی کٹ لہٰذا سکرپور میں جب ان کا وزیر کرپشن میں پکڑا گیا اس نے اپنی برننگ کے اوپر سے جلال مار کے خودکشی کی کیوں اس کو پتا تھا اس کی زندگی ختم ایک پڑے مزرس میں نے کرپشن کی اس کا نام میڈ آف تھا وہ جیل میں گیا اس کی بیوی نے طلاق دی اس کے بیٹے نے خودکشی کی تو اس نے میڈا گھر سے چھوڑنے چلا گیا چپان کے اندر کوئی پکڑا جاتا ہے کوئی کرپشن میں پکڑا جاتا ہے وہ یا ملک چھوڑتا ہے یا خودکشی کرتا ہے اور ہمارا ہمارے ملک میں سب سے بڑے مجرم کو چالیس گائیوں کا پروٹوکول ملتا ہے بی بی مریم جب وہ پاکستان آتی ہے ائرپورٹ پہ ہاتھ راتی ہیں جس طرح وہ ورلڈ کپ جیت کے آئی ہیں یعنی جب ایک ملک میں آپ چوروں کو آپ ڈاکوں کو جب آپ ان کو اس طرح کی پروٹوکول دیں گے تو وہ جو جیل میں ہزاروں لوگ جیل کے اندر پڑے ہوئے ہیں ان کا کسور ہے ان کی تو چھوڑی ہمیں انہوں نے جو چوری بھی ہزاروں میں یا لاکھوں میں کی ہے تو انشاءاللہ نئے پاکستان میں نہ تو ہم بڑے بڑے ڈاکوں کو جیلوں میں ڈالیں گے ان کا سوشل پوئی کارڈ کریں گے ان کی فیملی کا سوشل پوئی کارڈ کریں گے ان کو بتائیں گے کہ اس مرشن میں اس مرشن میں وہ لوگوں کی عزت ہوگی جو رائے حق پر چلتے ہیں جو سادک ہیں جو امین ہیں کہ ہم جیلوں میں ڈالیں گے ہم مجھ سے باہر نکالیں گے میں ارباب آمدر میرے ساتھ کرے ہیں ارباب نجیب آپ نے آج ہمارے ساتھ شمولیت کی آپ کا شکریہ آپ کو خوشحاندیت کہتے ہیں ارباب آمدر ارباب آمدر ارباب آمدر انشاءاللہ جو میں پبلک جزبہ دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ یہ الیکشن آپ جیتیں گے نیشنل سنلی میں آئیں گے اور میں سارے مجھانوں کہتا ہوں آپ کا الیکشن ہے یہ فیصلہ تم مرکتا ہے ایک طرف بلک جنہوں نے ملک کو بینکرپ کیا مکنوز کیا جنہوں نے ہمارے لوگوں کا پیسہ کھایا جنہوں نے اس ملک میں کیونکرپ کی پینتالیس فیصد پاکستان کے بچوں پاکستان کے پینتالیس فیصد بچوں کو ایک بیماری ہے جس کو کہتے ہیں سٹنٹک گروٹ نہ ان کے ذہن پورے بڑے ہوتے ہیں نہ وہ قد پہ پہنچتے ہیں نہ وہ زندگی مغرا کر سکتے ہیں دنیا کی دنیا کی ریس میں پیچھے رہ جاتے ہیں ان چوروں کی وجہ سے تو ہم نے نوجوانوں ہم نے ان کو شکست دینی ہے چھپیس تاریخ کو ہم نے ان کو شکست دینی ہے کہ پسٹاکون الیکشن ہے آپ نے اس الیکشن میں ایک پیغام دینا ہے سب کو کہ پاکستان کا نوجوان آج باشور ہے تبیلی کے ساتھ کھڑا ہے پاکستان کا نوجوان اس ملک میں عدل چاہتا ہے پاکستان کا نوجوان اس ملک کو ایک عظیم قوم دیکھنا چاہتا ہے پاکستان کا نوجوان اس ملک میں وہ وہ نظام دیکھنا چاہتا ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ پاکستان لوگ کے نونے آئیں گے بجائے اس کے یہ بڑا ہمارا نوجوان دیروزگار پھر رہا ہے کیونکہ یہاں سے پیسہ پاہ رہا ہے چھپیس کو چھپیس تاریخ کو آپ نے سب نے نکلنا ہے پڑوں کو نکالنا ہے سب کو نکالنا ہے بہت چیزیں اور ہم نے ایک دو چیزیں کریں گے ہم نے ایک اس ملک کے ادارے مضبوط کر رہے ہیں جو انٹراکوں نے اعتبار کی ہیں سارے ادارے اعتبار کرتی ہیں میں آپ کے اوپر ایک وہ کمر زمان جاگو کو پٹھا دیا ایپی آر میں ایک چھپٹایا جس کی وجہ سے ورلڈ بینک کہتے ہیں یہ سنیں کہ سارا پاکستان کا ٹیکس سلانا پینتی سو رب ہے اور جو چھوڑی ایپی آر میں ہر سال ہے وہ پتیس سو رب ہے سوچیں گے چھوڑی ہوتا ہے پتیس سو رب چھوڑی اور نائلے کی وجہ سے اگر یہ رک جائے آپ خود ہی سوچیں کہ یہ ملک کے در سے گلت جا سکتا ہے اور پھر منی لانڈرین روکنگ ادارے مصبوط کر کے جو انہوں نے ادارے تباہ کی ہیں الیکشن کمیشن کے پر میں آجاؤں آخر پر الیکشن کمیشن نے میرے مورنڈ دکال دی ہیں مجھے مجھے کہا ہے کہ اگر میں چھوڑیس کو نام میں جیل میں جلا جاؤنا ادارے چھوڑیس کو نام میں اسے بھی میرے مورنڈ دکالے میں صرف ایک چیز کہنا جا تم گھڑے سکتا ہے جب تاکہ ملک کے ادارے اپنے قانون کے دارے میں کام بھی کریں جب تاکہ ملک کے ادارے جب تاکہ ملک کے ادارے جب تاکہ ملک کے ادارے اپنے لوگ بتانے ان سے خلق سکتے ہوں گے پھنیا میں کوئی مورنڈ آگے نہیں بڑھ سکتا اگر سمتنگن عزیب مورنڈ کے مضبوط ادارے ہیں اماندار لیڈر ہیں اور آپ نے انسانوں کے پر پیسہ جت کرتے ہیں ان کی تعلیم پر ان کی سبت انشاءاللہ آپ بے پر کر رہے ہیں ازیب مورنڈ بنے جا رہا ہمارا پاکستان دو سارے پاکستان میں ایک انشاءاللہ